بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ آج کل اگر میں کہیں جاتا ہوں یا کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوئیں گے اگر ہم روڈ پڑھوں یا بھی ہم گاڑی میں ہوں اور روڈ کراس کر رہے ہوں تو ہاں پر آپ کو ہر جگہ جگہ بھکاری نظر آئیں گے ہر جگہ آپ کو بھگ مانگنے والے نظر آئیں گے حالانکہ ہم سے زیادہ جو امیر ہیں نا وہ بھکاری ہوتے ہیں ابھی پیچھے دنوں کی بات ہے کہ میں ایک فقیر کے بھکاری کا انٹرویو سن رہا تھا کہ اس نے بتایا کہ میرے تین تین کورٹیاں ہیں میرے تین تین چاپ بنگلیں میں نے دس لاکھ بیس لاکھ کی پولیسیں داری ہوئے ہیں ہم سے زیادہ تو بھکاری امیر ہیں اور ہم ہی نے ان کے عادت کو خراب کر دیا ان کو دے دے کا ہرڈ حرام بنا دیا ہم ان بھکاری کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان بھکاری کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں جو سفید پورش ہیں وہ رہے جاتے ہیں ان کی تو عادت خراب ہو چکے مانگ مانگ کے کہ ہاتھ پاؤں سی سنامت پھر بھی کوئی کام نہیں کرنا عادی بھکاری تو ایسا ہوتے ہیں کوئی مساب بیشنے کے ناپے مانگ رہا ہے تو کوئی کھنگے یا کوئی چیز بیشنے کے ناپے مانگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ خید نہیں رہنا تو ہماری مدد ہی کر دیں لوگوں نے نیا طریقہ نکالیں مانگنے کا ہر جگہ جگہ آپ کسی جگہ چلے گئے بزار میں چلے جائیں یا کہ آپ روڈ پر چلے جائیں یا آپ سودہ لینے چلے جائیں آپ کوئی بھکاری نظر آئیں گے ان پورفیشن بھکاری کو دینا جائز تھوڑی نہ ہے اگر آپ ان کو دینا بند کر دیں گے نا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو پھر یہ کم نظر آئے کریں گے اگر آپ ان کو دینا بند کر دیں گے نا پھر ان کے اکر ٹھکانے آئے گی آپ بھی لوگوں نے ان کے عادت خراب کری ہے کہ ان کے پاؤں سلامت ہوتے ہیں ہاتھ سلامت ہوتے ہیں کمانے کی طاقت ہے پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کسی انسان کو بغیر عذر بغیر مجبوری سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر ان بھکاریوں کو ان بھکاریوں کو آپ دیکھ لیں ان بھکاریوں کی وجہ سے نا سفید پوشوں کو نہیں مل پاتا صرف ان بھکاریوں کی وجہ سے جو سفید پوش ہوگا نا وہ کبھی نہیں مانگے گا ان کی تو عادت خراب ہوئی چکی ہے انہیں نہ شرم و غیرت آتی ہے نہ ہیا ہے کچھ ہے ان کے اندر اگر آپ نہیں دیں تو پیچھے پڑ جاتا ہے باہر اگر آپ ان کو دینا بند کر دینا میں تو ان نہیں دیتا فقہ فرمادہ ہیں اگر کوئی پیشاور بھکاری کو پیسے دے یعنی پروفیشنل بھکاری کو پیسے دے تو اس کو چاہیے کہ اس ایک دھرہم کے بدلے دس دھرہ ست کا گھر ہے ہمیں ان کے بائے کوٹ کرنا چاہیے ورنہ پھر کیا ہوگا آپ کو ہر جگہ ہر موڑ پہ ہر چراہے پہ ہر چوک پہ یہ بھکاری ہی نظر آئیں گے پھر یہ لوگ بینک بینس بنا رہے ہوتے ہیں اپنی کوٹھیا بنا رہے ہوتے ہیں اپنے پنگلے بنا رہے ہوتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے گھر تک میں یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کے شامو حیاء اتتی ختم ہوگئے ان کے اندر غیرت اتتی ختم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا لحاظ تک نہیں ہیں وہ گستو بھکار یہ سوتے ہیں اور ان کی مدد کر دی جائیں تو پیچھا نہیں چھوڑتے ہمارا تو خدارہ ان بھکاریوں کو دینا بند کریں پروفیشن بھکاریوں کو دینا بند کریں آپ سمجھتے ہیں ان کو دینے حصہ میں سواب مل رہے ہیں الٹا آپ گنہگار ہو رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی عادت کو خراب کر رہے ہیں تو ان کو دینے صاحب بچے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں کریں اب بھکاری یہ تو سوچتے ہیں جب ہمیں مانگنے سے اتنا مل رہے ہیں مزدوری ہم کرنی رہے ہیں ہم کمانی رہے ہیں ہمیں بیٹھے بٹھائی اتنا مل رہے ہیں تو ہمیں مزدوری کرنی کے ضرورت کیا ہے ہمیں کمانی کے ضرورت کیا ہے ہم کیوں کمائیں جب ہمیں ایسے ہی بیٹھے بٹھائی مل رہے ہیں اتنا ایک بھکاری ایک دن میں دس دس ہزار بیس بھی ہزار کمانی رہے ہیں جب بکھاری کا انٹرویو ہوا تو اس نے بتایا میری ایک دن کے کمائی جو ہے نا وہ ایک ہزار ہے میں ایک دن میں ایک ہزار سے دو ہزار کمائی لیتا ہوں یہ بکھاری کا الفاظ بھی ہے تو آپ ان کو دینا بند کریں اس میں آپ کی ملائی ہے اگر آپ ضرورت مند کو دیں سپیت پوشت کو دیں جیسے پہشار بکھاریوں کو نہ دیں سپیت پوشت کو دیں